دلی یاد نہیں بنایا ہے تعریف لیں زبان تو جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر آپ بولتے کوئی نہیں ہے این جی مانتے ہیں نا کہ یہ ان کی تعریف کے لیے تو پھر جب تعریف کا وقت آتا ہے پھر بولتے کیوں نہیں کیوں حضرت آپ کو کہنا پڑتا ہے ایک بار جی بس جی اوے بس اوپای میرے آ اوکا کی چھڑا دو کیا بچوں والے کام کر رہے ہیں این جی ایک بار جی اصلاة السلام ون عدیتا یا سیدی یا رسول اللہ وعنی عدیتا وعصابیتا یا سیدی یا عبیب اللہ یہ یاد رکھیں جب بھی پڑھنے کا موقع تو بخل سے کام نہیں لے آگے بھی جتنی خرابی ہوئیں گے نا نا پڑھ رکھی وجہ سے جتنا کام خراب ہوئے یا نا پڑھ رکھی وجہ سے کیونکہ حضرت نا آپ احباب علماء کے پاس آتے ہو نا آپ قرآن پاک دیکھتے ہیں کہ پتا تھے کہ حضرت کام خراب ہو آپ ٹی وی لگا کے تو انکروں کو بیٹھ کے پر سنتے ہو بھائی انہوں نے تو پیسے دی ہوئے انہوں نے سیدھی یہ سچی بات کیوں بتانی ہے پلانٹڈ پروگرم ہوتے ہیں پہلے تیہ ہوتا ہے گسے میں آکے ہو سکتا ہے میں تجھ پہ پانی پھینکوں تو بھی مجھے دو تین گالیاں دے دینا بعد میں کافی کٹے بیٹھ کے بھیئے گی کون کو خدو لگایا ہوئے راپی جنا پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھیں پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھیں کہ یہ حالات کیوں بن گئے تو اگر آپ قرآن پاک سے پوچھیں گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب دے گا قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہوں اس کی معیشت کو تالا کر دے گئے ہیں یہ ساری خرابی ہیں اس نفس میں نہیں ہے کہ ہم نے ذکر سے مو موڑ صبح حضرت جی ماشاءاللہ ناشتہ سب لے کیا ہے کس نے سپیکر میں تو نہیں کہا تھا کر لے ناشتہ پہ کر لے لے یہ تھے کہنا بہتا ہے ادھر عید تے سب سے نئے کپڑے پہنے تھے اسی نے سپیکر پہ تو نہیں کہا تھا کہ عید آئیے سوالو وہ آپ پہ لے لے لنے ادھر کہنا پڑتا ہے ہم نے یاد رکھنا حضرت کھانے کے بغیر بھی گزارہ ہو جاتا ہے امہ آئی شاپاک فرماتی ہیں تین تین چاک گزر جائے کرتے تھے کشانہ نبوت میں چولہ نہیں جلتا تھا اور عید نئے کپڑوں کے بغیر بھی ہو جاتی ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ادھر اگر ادھر کوئی کمی رہ گئی تو یہ بھی خراب آگے والا بھی خراب ادھر اس لیے ادھر کہنا نہ بڑھیں کہنا میرا لگر یہ تیسرا چوتھا بیان ہے لیکن ہر جگہ ہی کہنا پڑتا ہے اس قدر کچھ عجیب سا بحول بڑھنے ہیں اللہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمد نذکرونی اے ایمان والو اللہ کا ذکر کر پھر آگے کہا یا ایوہ الذین آمد نذکرون اللہ ذکرن کسیرہ صرف ذکر نہ کرو بلکہ کسرت سے ذکر کرو پھر آگے حدیث پاک آگئی جس کا مفہوم ہے او اتت پجنون صرف ذکر نہ کرو صرف کسرت سے ذکر نہ کرو بلکہ ذکر اس طرح کرو کہ تمہیں دیکھ کے دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گئے حدیث ہیں باشا اللہ کسیر تعداد میں نوجوان ہیں حدیث سچ بتائیے اگر ہم نے تین بار میرے خیال سے درود پاک پڑا ہے ہمیں کو دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ دیوانے ہو گئے کوئی نہیں کہہ سکتا پتہ نہیں کدھر گئی وہ دیوانگیاں یار کہیں سے پتر وہ ڈھونڈ کے لاؤ ان دیوانگیوں کے بغیر بات نہیں امد اقبال کو پتہ تھا نا اس لیے اقبال نے رو کے دعا مانگی کیا کہتے ہیں شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا وہی جام گرتش میں لا سا کیا ہے یا اللہ جو جنید اور بایزید کو پلائی تھی مجھے بھی پلا اور قربان جاؤں جی حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے لئے لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا ظاہرہ جمع تھے مریدین عام بھی تھے خاص بھی تھے خاص الخاص بھی تھے تو لکھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آکھ کے بند فرمان دی تو ایک حدیث پاک کا مفہو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کڑیں جو جانکنی کے عالم میں ہے تو آپ اسے تنیمہ تلقیق کریں اور ایک اور حدیث پاک کا مفہو ملتا ہے کہ آپ اس کے سامنے با آواز بولا نہ پڑھے وہ سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیا تھا وہ پاس نے ایک بندہ کھڑا تھا اس نے عدرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو قلیمہ تلقیم کر دیا حضرت کو کہتا ہے شیخ کہیں لا الہ الا اللہ وحمد الرسل وہ کیاکھے بنا تھی آپ نے اس کی آواز سن کے ناکھیں کھول دی ادھر جواب سننا کیا کھمال جواب دی آپ نے اب اس شخص کو بخاطب کر کے فرمانے لگے بیلی یاد یاد نہیں ہوں کرائے جڑا قدی بھولے رہی ہیں ہاں 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 تصور کرے کتنا یاد کیا ہوگا برمایا یاد نہیں ہوں کرائے جڑا قدی بھولے رہی ہیں کتنا یاد کیا ہوگا اور کتنا یاد کیا حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف میں ایک نام ہے جی وہ لکھا ہے کہ درمیان میں پردہ تھا لوگ حضرت خدمت تھے معارفت کے موضوع پہ تصوف کے موضوع پہ حضرت گفتگو ہو رہی تھی انتے درہی ہیں اندے مرید میں نہیں لف دے جنہاں معارفت دے معارفت دے گفتگو کریے انتے مرید میں آئیں اندنے کے طویز دے ہو ایک کلنے تھا دو کلنے ہو جتنا سمجھانے تھے بھی مچا ہو یاد ہے وہ مرید دھونڈنے سے نہیں ملتا حضرت کو جس سے کو معارفت کے موضوع پہ گفتگو ہو رہا جی حضرت دی کال پڑ گیا دھونڈنے سے نہیں ملتا آٹا لائے ہاں میں ساڑے گل دام کر دے ہو یماجہ نہیں ملنے اوہ بندی ہو اسی رابطہ راستہ دستنے لیکن مجھا بنانا لے اب یہ کی کام رہا گیا پیروزید تکلیف ہوتی ہے مہار دے چیز بھائی کو رب کے رسول کا راستہ پوچھو ان لوگوں سے کیا عدیفتوں لوگوں نے تمہیں سے لگائے ہوئے ہیں وہ دور تھا در جب معارفت پہ گفتگو ہوا جب سلوک جب تصغف جب زہد جب تقوی ہیں جب ان موضوعات پہ گفتگو ہوا وہ گفتگو ہو رہی تھی وہ کسی نے دورانے گفتگو شیطان کا نام لے لیا اب نے حیران ہو کے پوچھا یہ شیطان کون ہے یارے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت رابی جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے وہ سب نے ناگے سے ارض کیا سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا فرمای تیری دوبان سے سنا میں نے تو رحمان کئی سنا ہے اتنا یاد کیا حضرت کہ اپنا آپ ہی بھلا دیا اور اسی رنگ کو تو حضور گلے شاہ نے بیان بھی کیا آپ فرماتے ہیں سیونی میں نو رانجا آخو سیونی میں نو رانجا آخو ہیر نہ صدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی سیونی میں نو رانجا آخو ہیر نہ صدو کوئی رانجا رانجا کر دی میں اور اسی رنگ کو مولان عبد الرحمن جامی نے فرماتے ہیں اتنا اللہ اللہ کر تا اللہ شویم تیری اپنی ذات ہی تجھے بول جائے اگر یاد رہ جائے تو صرف وہ ذات ہی یاد رہ جائے لیکن نہیں ہے اب بستی اس لئے پتر اللہ کا ذکر دی اور نبی پاک علیہ السلام پہ بنو دے یہ پتر صرف اسی لئے سارا کام کھراب لے کہ ہم نے اللہ کا ذکر چھوڑو میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں کیونکہ میں وہ بات کر رہا ہوں حضرت جو سپیشلی میں نے نوجوانوں کی زبانوں سے سنی ہے میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں بھئی نو لیگ پی ٹی اے جگڑے ہم نہیں جگڑوں میں پڑتے میرے لئے آپ سے ایک کی رشتہ اور ایک کی تعلق ہے وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الوسول اللہ میں ویسے ایک بات کرنے لگا ہوں جو میں نے جوانوں کی زبان سے بڑے لوگوں کی زبان سے سنی وہ فلان شخص آئے گا تو وہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا اس کے پاس فلان فلان ڈگری ہے وہ فلان فلان یونیورسٹی سے پڑا ہوا ہے او بھئی جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں تو کون اس کی معیشت کو ٹھیک کرے گا میں کہتا ہوں حسد عمر چھوڑ کے کوئی سوپر ٹوپر حسد عمر لے ہو بھئی میں کہتا ہوں اس آگ نار چھوڑ کے کوئی سوپر ٹوپر ہی ساگتار لے ہو کوئی کیمرز کا پڑا لے ہو کوئی آگ خوڑ کا پڑا لے ہو جب وہ قرآن میں کہہ رہا ہے اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو ٹھیک کریں گے جس کی معیشت اللہ ٹھیک کرے ادھر عصد عمر اور اس آگ نار کیا کرے گا یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے خود ہی تھی یہ کسی سے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ نے اور میں نے کوئی تھی میں کہا ترکا ہوں معیشت کا دروازہ بند ہے سب کے ہاتھ میں اپنی اپنی چاپی ہے لگا رہے ہیں دلہ کھل نہیں رہا کیوں نہیں کھل رہا اوہ بھائی تیرے چاپی میں دندہ ہی نہیں ایک اپنی چاپی میں دندہ ڈال فجر کا یہ فجر کے دندے کے بغیر نہیں دروازہ کھلنا ایک دندہ ڈال اس میں زہر کا ایک دندہ ڈال اس میں اصف کا ایک دندہ ڈال اس میں بغیر کا ایک دندہ ڈال اس میں عشاء کا ایک دندہ ڈال اس میں تلاوت قرآن کریم کا ایک دندہ ڈال اس میں انلہ کے ذکر کا ایک دندہ ڈال اس میں درود پاک کا اپنی چاپی میں آٹھ دندے ڈان اور اپنی معیشت کے بعد دروازے کو کھول لے باقی اگر تُو کہے کہ فران کھول لے گا تو فران کھول لے گا کسی سے نہیں کھولنا ہے تُو نے اپنا خود بھی کھولنا ہے تُو نے اپنا قرآن کا فیصل ہے وَمَنْ نَعَرَتْا عَنْ ذِكْرِي وَإِنَّ لَهُمَ عَيْجَتَن جو اللہ کا نام دے آپ سب گفت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا حبیبِ عجبی رامت اللہ تعالیٰ نے یہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بس بھی رامت اللہ تعالیٰ نے اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ اس فوالے سے ہم مرید ہوئے حضرت پوتے مرید ہوئے حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حبیبِ عجبی رامت اللہ تعالیٰ کا ابتدائی حال ایک ساتھ نہیں تھا آپ نے بعد میں توبہ کی اور توبہ میرے ارگی نہیں کی تھی توبہ پکی کی اور پکی توبہ کا کیا کہنا جی کتابوں میں لکھا ہے جب کوئی محمدی پکی توبہ کرے گا اگر مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو سونا بنا ڈالے گا جس سونے کے لئے سارا دن ہم جھوڑ بولتے پھرتے ہیں اور تو پکا محمدی اور جس جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ سوڑے کی ہوتی جائے گی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمدی جب پکی توبہ کرے گا وہ علیہ توبہ نہیں اس کے لئے حضرت بابا صاحب فرما رہے ہیں کیسی توبہ ہوئے یار توبہ لٹکے عبوشکار توبہ میں سے تو عمر بھی آئیں توبہ دیتے میں سمجھ نہیں کیا توبہ کی تو لکھا ہے اس چیز کو ہاتھ لگائے گا اس کو سونا بنا ڈالے گا اتنی اللہ پرکت دے دے گا جب کوئی محمدی سجی توبہ کرے گا وہ لکھا ہے آپ نے حضرت امام حسن بسری کے دست مبارک کے توبہ کی وہ لکھا ہے حضرت نے آپ کو اپنی تصویح اطا فرمائی اور سادنہ وہ تلقین کیا اسم ذات اللہ اسم ذات اللہ پتہ ہے ہماری تصویح کیوں کام نہیں کرتی ہماری تصویح سے بھی یہ کام نہیں کرتی کیونکہ ہم صرف تصویح پھیڑتے ہیں دل نہیں پھیڑتے تصویح کام تب کرے گی جب پہلے دیکھ پھرے گا پھر تصویح پھیڑے گا پھر یہ کام اور میں کہتا ہوں کیمرے لگے ہوئے ہیں پیچھے بھی کہا ہے میں کہتا ہوں پتر اس تصویح کے ایک دانے میں اتنی طاقت ہے جو پرائیم مینسٹر پاکستان محمد شباہ شریف کے پیل میں بھی کوئی نہیں ہے لیکن شرد میں کیا ہے پہلے ایک پھریں پھریں ایک پھریں اگر یہ نہیں نہ پھرے گا پھر یہ جتنی مرضی پھرے اس نے کچھ بھی نہیں کہتا ہے جس لی تُنے میں اس کو پھرے گا اس کو پھرہ پھر اس کی طاقت کے کیا کہنے ہیں تتیوی یہ آپ یہ حضرتی صوفیر قدل کوئے ہیں حضرت شاہ بھئی اکرام حضر داریتا ہے بڑی باکمال شخصیت ہی آپ نے ایسٹو افترین جا شیئر میں کیا دیا اور اللہ کا آپ پہ کرم تھا جب آپ گزرتے تھے تو چیزیں آپ سے کلام کیا کرتی آپ کو جو جو اللہ پاک نے چیزوں میں کوالٹی شفاہ طاقت رکھا وہ آپ کو اسے اگاہ کیا کرتی آپ نے ایسٹو افترین جا شیئر نہیں کیا دیا وہ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو کوئی میرے ورگا نا تسبیح پیا پھیرے تو حضرت جب گزر رہی نا تو تسبیح بول اٹھی اب حضرت تسبیح کی بات کو شیئر میں لکھتے ہیں کیا کہتی ہیں آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا وہ تسبیح کہا نہیں تو بنو کی پھیرنا ہے دیکھ مولوی سوریمان مکڈی سونی آئی ہیں مدینہ پاک لیکن اونا کی یہ آخر جو میں تیرا اندر کالا ہے تو پھیر پھر کے میں نے بھی کالا گار جڑ رہا ہے اللہ میں تو آئی تھی تیرا اندر صاف کرنے وہ تو تو نے کیا کوئی نہیں اُلٹا مجھے بھی کالا گار ہو جاتے ہیں کالی پھیر پھر گئے اللہ آتی یہ کیا کرنے ہے ہمارا اندر ہے لیکن ادری جی اندر صاف کرنے کی نیے سے پھیرتا کون ہے اس کو اندر صاف کرنے کی نیے سے اس کو پھیرتا کون ہے اس کو حضرت رہی اللہ بولے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ صاف اور فرماتے میرا دل اسم زعب کی رنگ میں رنگا ہوا ہے اور فرماتے میرا دل اسم زعب کی رنگ میں رنگا ہوا ہے لیکن ادرہ جی صفائی کی نیئے سے پیرتا کہونے ایک پلاڈ ڈی ایچ ایک پلاڈ سٹیو سنگج ایک پلاڈ ویری اٹھونج اب صفائی کی نیئے سے پیرتا کہونے کبھی صفائی کی نیئے سے پیرت ہو سہی پھر دیکھئے کیسی صفائی فرقی ہے بلے شاہ علی فنلا رکھتا دل میرا پیدی بینوں خبر نہ کائی بلے آقاون انفدے پورے جڑ دیل دی کرن صفائی لیکن وہ تر صفائی کی نیئے سے پیرتا ہی گوئی دی میں تو یوٹیوبر فیس بک دیکھتے کہ حران ہوں وہ جی میں نے یہ وظیفہ اتنی بار پڑھا اور اتنے پیسے آگئے اور بھائی وظیفہ پڑھنے پیسے ہوں دے سارے انہوں بہتے میر مولوی ہوں دے سارے انہوں بہتے میر مولوی ہوں دے اور پائنی ہوں دے یہ تو سفائی کی کرتا ہے یہ اللہ کا نام ہے یہ تو دنیا کو میں اعلان ہوں فیس بک کو یوٹیوب دیکھتے کہ در یہ وظیفہ پڑھنے پیسے ہوں دے دارے انہوں بہتے مولوی ہوں دے بلکہ یہ تو سابون ہے اندر جتہ ہوتا ہے اندر کو بلے آقاول اللف دے پورے جڑے دل دی کرن سفائیت عجیب حضرت جی یوٹیوب اور فیس بک پر تماشا لگا ہوا ہے اندر میں نے حضرت صاحب اپنی بھائی بھی زیارے گدرا ہوں حضرت میں نے سیکل آلا دور بھی دیکھا ہوا ہے میں نے موٹر سیکل آلا دور بھی دیکھا ہوا میں نے ایک دن اپنے حضرت صاحب سے کہا میں حضرت کو وظیفہ دس ہو میں نے فرمال لگے کہ ٹھانے لگی مہضرت جی پیسے ہوں ہوں بہتے ہیں وہ یہ تنگی نگی کے کے وظیفہ پڑھنے پیسے آتے نے میں حضرت بھارا اندر دوبہ وظیفہ وہ جہے پتا کیا کہتے ہیں انہوں نے فرمال لگے دو نفل پاڑ کے نا تے ایک سو اکیس بار یا وہبو یا رزاق پڑھنا ہے لیکن وظیفہ مسجد چنا پڑھی کیتے بار جا کر پڑھنا میں اس کی حضور وہ کیوں فرمال لگے یار اوہ دے کار بیک ہے اوہ ہی شاہم انگنی جیسا رہے ہیں وہ تینوں ناپسند ہے آریفوں کا مقام ہے انہوں فرمان لگے اوہ دے کار بیک اوہ دے کل ہوئی شاہ مگری ہے جڑی سب کو زیادہ دو ناپسند یہ تے بار جا پہ پڑی اوہ دے کار بیک ہے نا وزیفہ پڑی یہ آریفوں کا مقام ہے لیکن اب تو حضرت دیوی تھی تو سمجھ سے باہر ہے یوٹیوب پڑی ہے فیس بک پڑی میں نے یہ وزیفہ پڑھا اور جناب میں مالا مان ہو گیا اوہ پا یہ کتوں آیا ہے ہم نے تو نہ کہیں پڑھا نہ ہم نے کبھی اس کو کہیں یہ تو اللہ کا نام ہے یہ تو تیرے دل کو صاف کرے گا یہ تو تیرے سینے کو پاہ کرے گا وہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ آپ نے اس میں ذات تلقین کیا اللہ اور حضرت دی امیری کے بعد غریبی بڑاو کھا کام پراتھے کھانے کی عادت بڑی ہو سوکیاں بڑی ہو اوکھی کھائی جاتے ہیں لیکن فقیری حضرت ہے ہی کام ہو کھا اوکھی کارڈ فقیری والی تھے چڑھ سوڑی تھے اب تو لوگوں نے جناب موج ملہ لگایا ہوئے ہیں اوکھل کام ہے فقیری ہے لیکن آئی جی لیکن لکھا ہے کہ حضرت نے صبر کر لیا گیا لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں کیونکہ حضرت کو اس باپ کی ترک کرنے کا حکم دیا گیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے سارا دن بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے اللہ 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 سارا دن گزر ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے چار دن گزرے پانچ دن گزرے چھٹا دن آیا بی بی صاحب آگئی آکے کہتے ہیں حبید آپ کیا تصویل یہ بیٹھے رہتے ہیں ہم سے نہیں یہ مانگیں سوکی روٹیاں کھائی جاتے ہیں جا جا کے کوئی میند مزدوری کرو کوئی پیسے کما کے لاؤ ہم بھی کو تغنوالہ کھائیں دان آدمی تھے اور اگر خاص سے بحث نہیں کی لوٹا مسلح قرآن پاک تصویلی اور چھنگل چلے گا سوفی تو پہلے دعائیں کرتے ہیں دل میں ہو یاد تری اور گوشہ اتنائی پھر تو خلوت میں آجب انجمہ نارائی سوفی تو پہلے کہتے ہیں جان بلے آتھے چلیے جتھے سارے انہیں نہ بھو ساڑی ساتھ بچانے یہ تو سوفی پہلے دعائیں کرتے ہیں پیشلے ہنے پھڑ کے بھائے دل کوئی نہیں کردہ دل کردہ ہے اے تن میرا پرزے پرزے جویں درزی تھی ہنڈی رہا ہوں اے نا لیران دیگل کفنی پاکے رلسہ سانگ فقی رہا ہوں تو بس کہتے ہیں ہر ڈر ہے تو ڈیوٹی اندھے نہیں پڑتی ہے ڈیل واقعی کوئی نہیں کرتا ہے ڈیل کرتا ہے چل اتھے چلیے وہ چلے گئے کہ سارا دن تسبیح چلی اللہ رات پڑی اب بی بی صاحبہ کو نہیں پتا کہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے سمجھا کوئی شاید اللہ میں نے کہا اب میں نے جس کی مزدوری کی نا میرا مالک بڑا کریم ہے مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آگ گئی ہے بی بی صاحبہ کہنے لگی ہے اچھا اچھا لوگ کل مانگ لائیے گا دوسرا دن آیا پھر چلے دیں سارا دن پھر تسبیح چلی ہے رات آئی تو پھر گھن پھر کل والا سوال حبیب مزدوری کی آپ نے فرمایا ہاں کی وہ پھر پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو کدھر ہے مزدوری آپ فرماتے ہیں میں نے پھر ٹھل میں نے کہا میرا جو مالک ہے نا میں نے جس کی مزدوری کی وہ بڑا کریم ہے تو مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آگئی ہے بی بی صاحبہ اسے میں آگئی اور کہنے لگے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی پہلے دو دن کی مزدوری لینے ہی ہے اگر تو مزدوری دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر کسی اور کی مزدوری کرنا جائے اب عبداللہ جی صوفی کا دن تھا نا عاشق کا آپ فرما تو اس کی بات تیر بانکے میرے ادھر لگی میں نے کہا اس نے کیا کہہ دیا کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے کوئی ایسا بندہ نواز ہے کوئی ایسا کری ہے ایسا کوئی ارحم الراحمین ہے ایسا کوئی اکرم الاکرمین فرماتے ہیں ساری رارہ مسیس کیاں لے تھا اور میں حضرت اکثر کہا کرتا ہوں کہ کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت دمیہ محمد گوک صاحب نے یہ لکھا ہوگا دیڑی میندی رنگ نندے کیے اس دا لانا کچھ تو ہوا ہوگا نا حضرت اب بتا نہیں ہوا کیا تھا کچھ تو اس عاشق کے دل پر چوٹ لگی ہوگی نا جب اتنا درد نکلا اندر جیڑی میندی رنگ نا دے وے کیے اس دا لانا جیڑی میندی رنگ نا دے وے کیے اس دا لانا سوڑے ملن ہزاراں آسان نہیں یار وٹاڑا لیکن ادر جی لیکن لیکن جارہ تکبیر اللہ جارہ ریسال جارہ حیدری علماء اہل سنت پیزان ازور شیخ القرآن لیکن لیکن بھئی میں باپ دکھ سے کہنے لگا ہوں یہ بس پڑھنے وہ سننے سنانے تک کی رہ گئے اپلائے نہیں ہوئے گی اپلائے میں ویسے جتنے سپیشلی نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھ نقصہ تو نہیں کرو گے چھلو شادی کارڈ آتا ہے آپ کی بھی شادی کارڈ تو شادی جب کارڈ آتا ہے تو شادی کارڈ بھی لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے بہن کی آنا پا کے دے جاندے وہ پا کے جائے کنہوں نے پیڑا ہے وہ مسجد نہیں رکھیا ہے کیوں مسجد نہیں رکھیا ہے وہ پیڑے جی شرلٹ جڑی ہے وہ مسجد نہیں رکھی ہے کیوں کپڑی جی وہ مسجد نہیں رکھی اللہ نے کارڈ رہی وہ آدمی ہوتے دن میں پا کے جاندے اچھا تو لکھاتا نہیں ہوتا کوئی نئے جیوٹے بہن کی آنا اگر پرانے ہیں تو پالش کر کے آنا ویسکوٹ بہن کی آنا ہاکی آنا ہجامت کروا کے آنا شیو کروا کے آنا اگر داڑی رکھی ہے تو خط بنوا کے آنا لکھا تو نہیں ہے تو کچھ کچھ میں نہیں لکھا ہوتا پھر بھی سارا کچھ کر کے جاتے ہیں کارڈ میں صرف لکھا ہوتا ہے دلہے کا نام دلہن کا نام برات کہاں جائے گی برات دوپیر کی ہے برات رات کی ہے نکاح کا ٹائم کیا ہے کھانے کا ٹائم کیا ہے رقزتی کا مسجد نہیں لکھا ہوتا ہے اور کچھ بھی لیکن سارا کچھ کر کے جاتے ہیں لیکن ادھرے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب مسجد جانا جب عرص پہ جانا جب ملاشری پہ جانا جب ذکر امام حسین کی معفل میں جانا تو سار ڈاؤن کے جانا وہاں تو لکھا ہوا ہے شادی کارڈ پہ لکھا کچھ نہیں سارا کچھ ہی کر کے جاتے ہو یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن دیکھ لو کتنے سار تہکے تھے گیا یار وٹانا پڑھنے سننے تک اس سے آگے نہیں میں ویسے پوچھنے لگاؤں جتنے اب آپ لاتے میں جیڑی میں نہیں رنگ نہ دے کیے اس دا سوڑے ملن ہزارہ آسانی یار بٹانے ہیں ہم تو یار کے لئے سار پہ ٹوپی بھی نہیں داکھا رکھتے ہیں ہم تو یار کے لئے سار پہ ٹوپی بھی نہیں رفسز میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہے شادی کارڈ میں بس لکھا تو نہیں ہوتا آپ نے بھٹا کچھ نہیں لکھا لیکن آپ اے ٹوزی سارے نخرے کر کے جاتے ہو لیکن یہاں دکھا ہو گئے آداب ہے مسجد میں آنے کی آداب ہے معافل میں آنے کی آداب ہے لیکن دیکھ لو حضرت کتنے سر ننگیں ہیں اور اب میں پتہ نہیں ہے بھدرت بذل بیٹھے ہوئے ہیں میں دکھ پترہ آپ نوجوانوں سے کپنا رونے لگا ہوں اتنے دکھ کی بات ہے نہ حضرت ہم دیکھتے ہیں نہ اللہ ہمیں دکھائے وہ سکھنا فلم میں آپ کو بتا بنا رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے سکھوں کی فلموں میں جو ہیرو سکھ ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ فلم میں بھی ساروے پاگ میں نے بات غلط تو نہیں کی وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پاگ ساروے پہ انہوں نے ہیرو فلم میں بھی بابے کی پاگ نہیں چھوڑی اور امت نہیں دیر ہیدر مسجدوں میں چھوڑ دی امت نے مسجدوں میں چھوڑ دی پھر ادھر جی کیا پڑھنا تو کیا پڑھانا کہ جی جیڑی مہندی رنگنہ دےوے کی حسدہ سونے ملن ہزارہ آسانی یار میں میں سے دلت اکثر نکاح پڑھانے جاؤں نا کبھی تو آج کل آپ کو پتا ہے وہ ٹرینڈ ہے پاگ کا عورت کلے کا ادھر جی ہے وہ شیروانی آج کل دھولے ہمارے پینڈ کوٹ اللہ کرے جی وہ پینڈ کوٹ والا واپس آئے گی نا چلو جیسے بھی اپنے ہی رنگ رہے تو دھولوں نے آج کل وہ یہاں کلہ ہوتا ہے اور یہاں تو بھائی کوشش ہی ہوتی ہے اس کے دل پہ چوٹ کروں شاید کوئی بات بن جائے تو میں منہ کپڑا آکے نہ تو میں دھولے کی کان میں کہہ دیتا ہوں میں کہتا ہوں دھولے آگا تجھ بھی ایک پرچہ ہوگئے تو اکثر دھولے ڈر جاتی ہیں کہ حضرت میرا دے بھی آئے میرے دیکھنا مردہ ہوگئے میں کہتا ہوں اتھے نہیں ہوا آگے ہوگئے حضرت میں نے کیا کیا ہے میں نے کہا اے آج کلہ یہاں پاکیاں ہیں نا سیرتے میں نے کہا میں نے کہا کوئی نے پاکستان میں نہیں شک تو نہیں آئی جو کلہ یہاں پاکستان پر نہیں پہنکے آئے گا اس کے ساتھ اللہ نہیں رخصت کی جائی نہیں حضرت میں نہیں مبازیت کل بروز قیامت جب تُو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر تجھے اللہ پاک نے پوچھنا ہے دعا سبت دیا ووٹی لے دیکھو اللہ بانا لے اسی کتھی ساڑھے یار لی بنے دیا ہے ووٹی لے دیکھو اللہ بانا لے ساڑھے یار لی چیک کرو اس کے بالک ہونے سے لے کر مرنے سے پہلے تک کتنے جمعے پڑھ کے آیا ہے سارے چیک کرو ہو سکتا کسی میں باندھی ہو نہیں ننگے زیری ساری شبراتیں دیکھو اس کی ہو سکتا کسی شبرات میں باندھی ہو ننگے زیری اس کی ساری بارہ ربیل اول چیک کرو ہو سکتا کسی بارہ ربیل اول پر باندھی ہو نہیں ننگے زیری ساری شبے میں رات چیک کرو ننگے زیری داسمہ رمویک ہو ننگے سیری یوں میں سیتھی کی اکبر دیکھو ننگے سیری یوں میں فروب دیکھو ننگے سیری یوں میں عثمانِ گنی دیکھو ننگے سیری یوں میں مولا مرسکی پوشا دیکھو ننگے سیری یوں میں سیدہ کائنات دیکھو ننگے سیری رمضان کے جمعے چیک کرو ننگے سیری اور تاج راتاں دیکھو ننگے سیری اور ستیوی دیکھو ننگے سیری اور ایدو دیکھو ننگے تیری دعصروں سے کی جواب دے نیجی دوندہ پاگ نے کچھ یہ بدیاں ووٹی نہیں بارن نہیں ساڑے سوڑے نہیں نہیں بھئی کیوں بھئی نوجوان کیوں آپ اس میں بیٹھے ہیں کبلا شایف القرآن کا اور سے پاگ میں نے کبھی حضرت تکلنو والا بیان کیا نہیں میں سیکھنے سکھانے جاتا ہوں کوئی دس ہوتے صحیح حضرت چاہوں گا ساڑے بیٹھے ہو رانے چلو پاگ نہیں ٹوپی صحیح حضرت کیوں یار کو وجہ تو بتاو یہ اللہ بھائی ننگے سر تو اس سیکھل کو آنا چاہیے اس نے کبھی ہیروین کے دائیں ناچنا ہے کبھی اس نے بائیں ناچنا ہے اس نے کبھی بالا ایسے کرنا ہے وہ بھائی اس نے ناچنا ہے وہ سر پہ اپنے بابے پہ پاگ باب کے آ رہا ہے وہ اللہ کے بندوں تم نے چھوٹ دیا ذارہ کچھ اس لیے پھر حضرت کسی نے بڑا کمال کہا تھا کہنے والے نے پتہ کیا کہا تھا ان کے جو ہم گلام تھے خلق کے تھے پہ شباب ان سے پھرے ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وکار اس لیے اس لیے پتر نہ کرو ایسا ناچھڑو بٹا جتنے آپ پتر تو ہی صاحبو تو سونے نو پتہ کیڑے رانگ چلگ دیو وہ دے محبوب دے رانگ چلگ ایک ہی رانگ اور وہ کوئی رانگ نہیں ہے سیس ہونے کا رانگ اور جیسے میں نے کہا نا رجیب یہ بھی مولانا پر لکھا ہے یہ بڑا کمال ہے آپ فرماتے ہیں کہ کچھ بادشاہ تھا تو اس نے نہ وہ اپنے دربار میں سارے رنگ رکھے ہوئے تھے علماء بھی تھے سناخان بھی تھے حفاظ بھی تھے قرآ بھی تھے جس دن جو دل کرتا معفل لگا لیتا بھئیاری قرآن پڑھے آ جائے گا بڑا عدمی آدمی لکھا ہے کہ اس نے نہ ایک بحروبیہ بھی رکھا ہوا تھا اس کا کام کیا تھا مختلف روح بدل کے نہ آکے بادشاہ کا جی بہلانا لیکن ہونا کیا اس نے جب بھی روح بدل کے آنا نا بادشاہ نے پہچان لے نا اس نے کہا نا تو اپنے ہی بڑا ہے ایک دن اس نے تنہائی میں کہا یار جس کام کے لیے بادشاہ نے مجھے رکھا مجھے آج آج تک نہیں ہوا یہ نہ ہو اس جن بادشاہ مجھے اپنے دربار سے نکالی دے وہ آکے نہ بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے پوچھا بھی کیا اس نے کہا حضرت جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں بادشاہ نے کہا بول اور اس کرتا ہے حضرت جب بھی میں آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کیلئے آیا اللہ نے آپ کو ایسی پھاریک نظر تا کی ہے آپ نے مجھے پہچان لیا تو اس نے کہا پھر اس نے کہا بس حضرت اب اللہ بس دی بس بس آپ نے نا مجھے ایک موقع دے نا میں نے آپ کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کر دے دیا اس نے کہا بادشاہ کوئی اس نے کہا یاد رکھ اگر تو میرے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرنے میں کامیاد ہو گیا ہے تو تو موسیقی زندہ بھائی زندہ بھائی موسیقی رفائی 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 موسیقی تاجدار موسیقی 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 جو مانگے گا دے دوں گا جا بادشاہی بھی دے دوں گا موسیقی 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 اگر Little موسیقی 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 کہ کوئی اللہ والا اب جس کیسی نے آنا نہ اس کے پاس جو نعمت ہونی اس نے آتے ہوئے لیتے آنا اب اس نے بھی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ والوں کے انداز کیا ہوتی تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پہ بستر لگا ہوا کاجن کا تیری گلی دو جہاں سے بیگانہ کرتی ہے تک حجب چیز ہے لذت آشنائی اور جس جس نے آنا نہ اس نے کچھ نہ کچھ لے کے آنا لیکن اس نے کیا کرنا کسی کی لائی ہوئی کسی چیز کو بھی آتے ہوئے نہ لگا اگلے دن جب لوگوں نے آ کے دیکھنا تو لوگوں کے دل میں اس کی عزت اور قدر اور بڑھنے یہ تو واقعی اللہ والا ہے کسی چیز کو آتے ہی نہیں لگا صرف توجہ ہے تو ذات کی طرف وہ ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کے محل تک بھی گئی کہ باہر کوئی اللہ والا ہے اس نے جسوس گلوائے اس نے کہا چیک کرو اللہ والا ہے کہ ایک اچھے کیونکہ اور بھی بڑا کچھ ہے نی دیکھونا میاں صاحب تابہ روک کے کہتے ہیں ایت اللہ کاما رہ لے پر تی بان بان بہت دے ور وے کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کجھ اس نے کہا چیک کرو کیونکہ وہ بھی اندر قبر باتا ہے اس کو پتا تھا یہ زارہ کچھ چھولیں اس لئے اس نے بھی پورا رکھا جسوسوں نے دو تین دن جسوسی کی جا کے خبر دی بادشاہ سلامت واقعہ تن اللہ والا ہے اس سے پہلے کہ بادشاہ تھا شہزادی آگئے اس نے آکے ارز کی ابا جی اس ہونے باہر کولنا والا ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں زیارت کر رہا ہوں اس نے کہا چل جانا تو میں تھا لیکن چل پہلے تو ہو اور شہزادی آئی لوگوں نے بتایا شہزادی آئی اس نے کہا آتی ہے دعا نے اس ہی انداز سے بیٹھا شہزادی بیٹھی رہی دعا کے لئے کہا اس دعا کر دی جاکہ تو شہزادی نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے کہا اٹھا میں چھوڑ کے بیٹھا ہوں تو پھر ان جہمیلوں میں ڈال رہی ہے مجھے مجھے ان چیزوں کی ضرورت لے جا تجھے اس کی بھوک ہو گئی وہ شہزادی بڑی متاثر ہو کے گئی اس نے جاکہ بادشاہ کو بتایا اس کا شوق اور بڑھ گیا اب زہرہ جی بادشاہ ہے سوکھا تو نہیں آنا لیکن وہ دن آئی گیا کہ جی بادشاہ بھی آیا دیکھنے کے لیے لوگوں نے آکے بتایا بادشاہ ہے اب اس دن وہ بھی بڑا ڈرہ ڈرہ بیٹھا کہ آج تیرے فن کا انتحان ہے آج پتا لگے گا تو کتنا کاری گیا لیکن کیا ہوا کیونکہ بادشاہ بھی عزرت عقیدت دیکھی آیا بادشاہ نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی بادشاہ بھی عقیدت ہے نظریں جھکھائے بیٹھا رہا ڈرہ ڈرہ سا وہ بھی ڈرہ ڈرہ بیٹھا رہا ابھی بکڑا گیا تو ابھی بکڑا گیا ہے کچھ دیرے کے بادشاہ نے دعا کے لیے کہا اس نے دعا کر بادشاہ نے کچھ ہیرے جواہرات پیش کی اس نے لینے سے انکار کر دی جب بادشاہ چل کے تھوڑا سا دور گیا تو لکھا ہے کہ وہ اٹھا اور جا کے نہ اس میں بادشاہ کے پاؤں پکڑ لی اور ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھلو اب بادشاہ پیٹے ہٹے وہ کہے میں دنیا دار آپ اللہ والے کیوں میرے پیر پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر پاؤں پکڑے حضور اگر جان کی امان پاؤں تے کر آس کھلو وہ پھر پیشے ہٹے اور کہ وہ اللہ والے وہ میرے پاؤں چھوڑے میں تو آگے دنیا دار آپ میرے پاؤں پکڑ کے میرے گناہوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں وہ پھر پاؤں پکڑ حضور اگر جان کی امان پاؤں سے گراز کھول باچھا نے امان دی اس نے کہا دی امان اس نے جناب وہ پاگو تاری وہ چیرے میں اس نے جو کچھ تبدیلیاں کی تھی وہ اس نے ختم کی تو اپنے بندہ نکل آیا باچھا ایران ہو گیا اس نے کہا ایک کمال کر دیا تم میں کیا تجھے سارا شہر نہیں پہچان سکا تجھے زبان دی تھی اگر تُو میرے سامنے فن کا مظہرہ کرنے میں کامیاب ہو گیا جو مانگے گا دے دوں گا بادشاہی بھی دے تو اب تُو بتا جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے وہ رو پڑا وہ رو کے کہتا ہے علی جا مجھے کچھ نہیں چاہیے اس نے کہا کیوں تُو نے کچھ لینے کے لیے اپنے فن کا مظہرہ کیا تو تُو کہہ رہا کچھ نہیں چاہیے وہ ارز کرتا ہے حضرت آپ کچھ کی بات کر رہے ہیں مجھے تو سارا کچھ ہی مل گیا اس نے کہا کیا ملا تُو تو ابھی بھی کنگلے کا کنگلہ بیٹھا ہوا ہے کیا دلا تُو جھے وہ ارز کرتا ہے علی جا آپ نے دیکھا نہیں ابھی میں اس کا ہوا نہیں ابھی میں اس کا ہوا صرف بھولیا میں نے ہونے والا بنایا تھا اس نے بادشاہ بھی لا کے قدموں میں بٹھا دیا اگر اس کا ہو جاؤں گا تو کیا کہہ رہے گا اے پھر چلے ہو ہو جاؤں اے پتر اے پتر اے پتر ہو جاؤں جتنے نوجوان پتر نہ چھوڑو ٹوپی اور پاگوار مارے جاؤں گا میں آپ کو کہہ رہا نہیں نہ چھوڑو کیوں چھوڑ رہے ہو وہ اللہ کھر بندو یہ تو اس حال کی تو باہر جادت نہیں آپ نے معفضوں میں ننگے سرا کا اپنا وطیرہ بنا لیا آپ نے معافلوں میں نگے سارانہ حضرت تقنانداز بنا گیا وہ چلو وہ فلموں میں اپنے باپے برو نانک کی پاگ نہیں اُسار کے آ رہے کیا بابا بابا گرو نانک کے نزدیک فلم میں جائز ہے کیا گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں ناچنا جائز ہے نہیں جائز کچھ بھی حضرت لیکن پھر بھی اتنا ہے حضرت آم کہ اس نے فلم میں بھی اپنے باپے کی پاگ گا نہیں لیکن امت نہیں حضرت معافلوں میں ٹوپی اور پاگ چھوڑ دی وہ فلموں میں پاگ 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 پ نہیں کرنی پہلے دو دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو مزدوری دے ٹھیک ہے نے تو پھر کسی اور کی اتھے لگا دردی جیڑی میندی رنگ نہ دے کیے اس تا لانا سونے بلن ہزارہ آسان نہیں یار وٹا رہا ہے کاش یار ہم بھی اتنے پکے ہو جائیں کہ جو مرضی ہو اسی بھی یار ہے لیکن نہیں تھے تھوڑا جا چٹا رنگ کیا ہوئے کہ کیوں یہ جو مارے چیروں سے داڑیاں گائے میں پیچھے چٹا رنگی یہ نا اور تو نہیں کو بجا آپس کو بیٹھے ہیں درے یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں انہوں نے داڑی شریف نہیں رکھی داڑی نہ رکھنے کی کوئی اس کو لابا اور کو بجا تو نہیں نا مسائی دیل کردہ پوٹی نو سونے سونے لگی اور میں کہتا ہوں آپس میں بیٹھے ہیں کوئی اور وجہ ہے داڑی نہ رکھنے کی تو بتاؤ آپس میں بیٹھے ہیں کوئی اس کے لابا اور بجا جو میرا دل کرتا ہے حضرت میں اس کو سونا سونا لگنا تو میں کہتا ہوں بھائی تیرا مقصد ہے اس کو سونا لگنا نہیں تیرا مقصد ہے ان کا سونا لگنا ہے تیرا مقصد ان کا سونا لگنا نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے اور قربان جاؤں جی اقبال پہ بھی جی سونا لگتا ہے اقبال کیا کہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادی جی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور شیر تو سونا لگے سو سارے لگتا ہے لیکن مجھے سب سے سونا اقبال کا یہ شیر لگتا ہے کیا کمال کیا جی کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہیدان کو اور یاد رکھنا ہے تیرے اقبال دوزار ترہیدہ کو نقیب نہیں ہے جنہوں آپ پہ نہیں باتا ہاں کی بڑھ چڑے ہیں یہ اقبال ہے اس کو پتا تھا میں نے کیا پڑھا ہے اقبال کو پتا تھا میں کیا لیکن کیا کہتے ہیں یہ جنت مبارک رہے زاہیدان جو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا اس لیے میں تر جتنے نوجوان بیچے پتر کو پیرانت کو آر پاؤ تھوڑے کہ تھوڑی سی عمت کرو بہت کچھ ہے میرے کاکیوں آگے ہم تو ہی دہری رہے گئے ہم تو چھوٹے رنگ پہ ہی رہے گئے جنت مبارک رہے زاہیدان کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا بی بی صاحبہ نے کیا فرمایا دو دن کی مزدوری لینی ہے اگر تو دیں ٹھیک ہے نہیں تو کسی اور کی مزدوری فرماتے میں ساری راز سسکیاں لیتا رہا ہے اس نے کیا کہہ رہا ہے خیر تیسرا دن آیا فرماتے میں پھر چلا رہی پھر وہی جو حکم شایخ تھا تسبیح چلی اللہ 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 ڈالانا ہے آج جس طرح کی بات ہی نہ کر دے کہ مجھ سے سنی نہ جائے کوئی خیر آپ فرماتے ہیں میں نکل آیا گھر کے لیے فرماتے میں نے گھر کے قریب آ کے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے رو آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو گئی ہو رات کو گداروں کل کی کل دیکھیں آہ فرماتے میں ذکر کرتا رہا آدھی رات آئی میں گھر پہنچا فرماتے جو گھر پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آدھی رات کا وقت ہے لیکن میرے گھر سے چولہ جال رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشب ہوا رہی ہے اب فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر میں چولہ کیسے جل گیا فرماتے خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا کوئی دے لیا ہوگا اس نے چولہ چڑھا دیا فرماتے میں نے جا گا دروازے پہ دستک دی اس نے دروازہ کھولا جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں نئے کپڑے پہنے ہوئی خوشب ہی بڑی ہے مجھ سے لڑی بھی کوئی احران ہوا اس نے نئے کپڑے کدھر سے لی ہے اتنی خوش کیوں ہے مجھ سے لڑی کیوں نہ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں جواب ہو دیتی کہتی حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعیتا بڑا کریم ہے احران ہاں افرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا اس نے کہا اندر آ کے خود ہی دیکھ لی افرماتے جب اندر گیا نا تو جس جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ٹھیر لگا ہوا تھا جو بھی آئے تھے ڈالے بھی آئی تھے سبزیاں میں پھل بھی آئے گوش بھی آئے نئے کپڑے بھی آئے درہن بھی آئے دینار بھی آئے کہتی آپ کا مالک کتنا کریم ہے آپ تو مزدوری کر رہے تھے نا اس نے آپ تنگ نہیں کیا یہ اس نے پندے بھیجے تھے سارا کو فو دے کے گئیں افرماتے میں رو پڑا اور مجھے روتا دیکھے نا تھوڑا مزید دل نرم پڑا اور مجھے کیا کہتی ہے حبیب روئیں نا خالی سمان ہی نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا افرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی پیغام بھی آیا ہے حبیب تو کام میں کبھی نہ آنے دینا ہم بھی مزدوری میں نہیں آنے دے گے کر لو میرے بچی حج وقت ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہوگے کم اتنا خراب ہوگا ہے کیونکہ میں محمد وقت صاحب نے کیا کہا کبلہ تشریف لے آئے ہیں میں اسی پہ ختم کر دیتا ہوں کیا کہا اول حمد سنا علیہ علیہ جو مالک ہر ہر دالا اول حمد سنا علیہ علیہ جو مالک ہر دالا اس دانا پکارن وانا تکسے میں دان نہ ہر دال ہر دال ہم اس لئے آر گئے ہیں تو کہ ہم نے اس کا نام پکارن چھوڑ دی ہے سارا سارا دن گزر جاتا ہے ہماری زباق پہ اس کا نام نہیں آتا جتنے حضرت ادھر والد میں ٹھے ہیں میں آپ سب سے گدارش کروں گا حضرت خود اللہ کا ذکر کرو اپنے بچوں کو اس طرف لگاؤ یہ جو میاں موبائل ہے نا یہ جو کچھ کرنا ہے اسے باہر کر جائے کرو گھر جا کے اس کو نہ کھلو بچوں کے سامنے گھر جا کے قرآن کھلو حضرت جی حالات اس طرح کے بنے پڑے ہیں ہمیں خود سمجھ نہیں ہے ہر تقریبا جمعے کسی نہ کسی معفل میں حضرت جی کوئی نہ کوئی ابو جی اپنے بچے کو لے کے آئے ہوتے ہیں ادھر صاحب اس کو دم کریں اے کیا ہوا ہے حضرت موبائل نہیں چھوڑو موبائل اس کے ہاتھ سے لیں جناب زمین پہ لوٹ پورٹ ہو جاتا ہے موبائل دو ٹھیک موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا بلکہ سوتا بھی موبائل دیکھتا ہے میں نے کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا کیا دم کروں اس کو میں کہتا ہوں بچیا تو اے دو رہتے ابو جی تو سی آؤ دم آقاڑا وڑا اس کو ماں کس چیز کا دم کرنا نہیں اس کو یہ لات آپا جی سے نہیں کیا اس کو یہ لات اوے اپا جی نے اپنے ہاتھ میں اتنا موبائل پکڑ کے اس کو دکھایا اس نے کہا پتہ نہیں کیا جائے ہر وقت ہی ابو جی پکڑ کے لگے ہوتے ہیں اس نے بھی پکڑ لیا ابو کے ہاتھ میں موبائل امی کے ہاتھ میں موبائل بچے جناب دادوں کے گھر گئے دادا بو کے ہاتھ میں موبائل دادوں کے ہاتھ میں موبائل تائی کے پاس گئے اس کے ہاتھ میں موبائل تایا پو اس کے ہاتھ میں موبائل چچی کے ہاتھ میں موبائل چچی کے ہاتھ میں موبائل پھپو کے ہاتھ میں موبائل پھپا کے ہاتھ میں موبائل ننیال گئے نانی امی کے ہاتھ میں موبائل نانا بو کے ہاتھ میں موبائل مامو کے ہاتھ میں موبائل مومانی کے ہاتھ میں موبائل خالہ کے ہاتھ میں موبائل خالوں کے ہاتھ میں موبائل اگر بدری کیڑی شاہد سارے چپی بدرے پھر انہوں نے بھی پکڑ دیئے موبائل کاش حضرت ہم نے اتنا اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا ہوتا آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتے ہیں قرآن دکھائے شاہد نے دکھا ہے میں سب بات ختم کروں گا یہ دیکھو یہ ترفیت کا کتنا صور ہوتا ہے شاہد فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو اپنی بچی کو دے گئے مچھلیاں پکڑنے چلے گئے وہ کیا کرتے مچھلی پکڑتے بچی کو دیتے وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے بچی کیا کرتے پیچھے مچھلی کو دیکھ کے دریاء میں واپس اب بزرگوں کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے جب کافی فکوزر گیا انہوں نے خیال کیا کہ کافی مچھلیاں ہو گئی انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور بچی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی انہوں نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا میں نے دریاء میں واپس پہنگی بھی وہ کہتے وہ کیوں اب دل سنی انگالت تربیہ بچی با کیسے کیا عرض کرتی ہے بابا اب روز صبح سارے گھر والوں کو بٹھا کیلئی بتاتے کہ کبھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا کیونکہ وہی بچھلی جال میں پھستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں بابا روز صبح ہمیں بٹھا کی نہیں بتاتے اللہ کی یاد سے غافل اسی درخت پہ آری اور کلھاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اب بابا روز ہمیں بٹھا کے صبح بتاتے نہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا اسی جانار کے گلے پہ چھولی چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں بابا روز صبح بٹھا کے ہمیں ہماری تربیت نہیں کرتے ہیں بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا وہی پرندہ شکاری کے جال میں پست ہے جو اللہ کی یاد سے غافل مدرگوں نے کہا بیٹا یہاں تک تو ٹھیک ہے بلکل بات ٹھیک ہے لیکن تو نے مچھلیاں واپس سے نہیں ٹھینٹ دی سننا اگر بچی آگے سے کیا کہتی ہے ورز کرتی ہے بابا میں نے اس لیے پانی میں مچھلیاں واپس ٹھینٹ دی ہم نے نہیں کھانی وہ مچھلیاں جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکی ہیں کئے غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں آج قبلہ سبزالہ صاحب بیٹھے ہیں قبلہ تصریف لائیں ہیں جی بڑے نام ہیں ست بتائیے گا شیخ القرآن علیہ الرحمہ کا اور اسے مبارک ہے ہم نے کیا سکھایا اپنے بچوں کو سکھایا ہے کچھر دسے ہے کہ کچھر جو درخت غافل ہوئے تھے چھوڑی اکھل آرہی مچھلی غافل ہو تو جال جانور غافل ہو تو چھوڑی برندہ غافل ہو تو چال بتائے کبھی بلکہ کیا ہے سکولوں میں بھیجا اور اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ اور کبھی ادھر سکولوں کی کتابیں تو دیکھو پڑھا کیا رہے ہیں بچوں کو میں اسے نہیں دگا گیا وہاں کتاب پڑھ بیٹھا ایک کتاب بڑھ کے خیران ہو گیا بچوں کو پڑھا کیا رہے ہیں پوائنٹ کیا ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا نا چا گھڑی نے ایک وجہا رہا یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں کتاب میں کیا لکھا ٹوٹ پٹوٹ کے دو مر گئے تھے اور اللہ کے بندوں ان کو کبھی چوہے پڑھاتے ہیں کبھی ان کو مر گئے پڑھاتے ہیں اور ان کو علی کیوں نہیں پڑھاتے ہیں پتہ کیوں نہیں پڑھاتے تھے ان کو پتہ ہے اگر ان کو اس عمر میں علی پڑھا دیا تو اس قوم کے پھر انداز اور حالات ہی کچھ اور ہوں گے کبھی نہیں پڑھا ظل فکار نہیں پڑھا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی دو تلواریں نہیں پڑھائیں جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نیزہ نہیں پڑھائیں جناب سیدنا ساتھ پی نبی مقاز رضی اللہ عنہ کی تیر کمان نہیں پڑھائیں کیا پڑھائیں گے ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار اور لٹل سٹار ہوں میں کیوں پڑھاتے ہیں وہاں کو لٹل سٹار ہوں میں ہم تو پڑھ سٹار والے ہیں اور اپو بکر ہمارے پڑھ سٹار ہیں میں کہتا ہوں جناب سیدنا سیدنا سیدی کے اکبر سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بک کرو تمہاری کی کتابیں تمہارے کوش تمہاری کی کلاشیں ختم ہو جائیں گی ہمارے ساتھ نہیں ختم ہوگی لیکن کبھی بھی نہیں پڑھائیں گے کیا پڑھائیں گے چو 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 توڑ بٹوڑ کے ہمٹی دنٹی سٹ آن دا وال ہمون بازت تسٹی کرو نہیں جتنے یہاں والے میں بیٹھیں ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا تربیت کرو انہوں نے نہیں پڑھایا تم پڑھاؤ بتاؤ اپنے بچوں کو جعفر تیار کے بارے میں بتاؤ جناب خالد بن ولید کے بارے میں بتاؤ جناب سیدن عبداللہ بن رواہ کے بارے میں بتاؤ بتاؤ اپنے بچوں کو نتیدر جی یہ ہی پڑھا آنڈ ہے چو 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 مجھے آج بھی یاد ہے بس میں بات ختم میں کیونکہ پانچ تک میں نے انگلیش میڈیم میں بڑا ذرت اس کے بعد آگے ہمارے سیل کورٹ میں کومی آئیس کورٹ تو ادھر بچے اردو میڈیم سے بھی آئے وہ نا انگلیش کی بڑی آسان بک تھی تو اس میں مضمون تھا مائے ٹیبل مائے بک مائے پین مائے چیئر تو میں اکثر سوچتا ہوں میں کہتا ہوں یار اگر مائے ٹیبل مضمون ہو سکتا ہے تو مائے علی کیوں نہیں ہو سکتے تھے مائے ابو بکر کیوں نہیں ہو سکتے مائے عمر فاروق کیوں نہیں ہو سکتے مائے عثمانے گا نہیں کیوں کبھی نہیں ہے لیوت پڑھا کیوں کیونکہ ان کو پتا ہے اگر ان کو پڑھا دیا تو ان کی انداز کچھ اور سے آہا اپنی پچھوں کو پتاؤ ان کی تربیت پر اس وقت تربیت کی ضرورت خود قرآن فردو میں ہے عثمانے گا کیونکہ اب تبلا اتنے ایک حالات خراب ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا گمنا نہیں ہم بات کانا نہیں ہم اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ ہم سب کو ذکر و فکر کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْعَلَا وَالْمُوبِيَ موسیقی